موسیقی 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 جبکہ انیس سٹاپس کی قیمتوں ہیں آج استحقام کا شکار رہی اوورال والیونس میں آج چودہ پرسنٹ سے زیادہ کی کمی واقعہ ہو گئی اور ٹوٹل مارکٹ پارٹسپیشن آج بیس کروڑ ستر لاکھ شیز کی ریکارڈ کی گئی جس کی مالیت چھ ارب روپے کے لگ بگ رہی پچھلے ٹریڈنگ سیشن فرائیڈے کو ہم نے چوبیس کروڑ تیرہ لاکھ شیز کا کاروبار دیکھا تھا مارکٹ میں اور اس کی مالیت چھ اشاریہ ساتھ ارب روپے کی ریکارڈ کی گئی تھی آج کے دن ٹاپ فائیو والیونس میں ایگری ٹیک لیمٹیڈ نے جگہ بنائی ایک روپے چھپن لاکھ شیز کے کام کے ساتھ ایک روپے اضافے کے ساتھ سٹاک کی قیمت پانچ روپے اکاسی پیسے پر بند ہوئی ٹی پیل پراپرٹیز میں آج ایک روپے بیال اس لاکھ شیز کا کاروبار دو روپے سولہ پیسے کا اضافہ اور اس اضافے کے بعد سٹاک کی قیمت اکتیس روپے نو پیسے پر پہنچ کر بند ہوئی ورلڈ کال لیمٹیڈ میں آج ایک روپے پانچ لاکھ شیز کا کاروبار گیارہ پیسے کا اضافہ ایک روپے تراسی پیسے کی سطاک کی کلوزنگ ریز سٹاک کی گنی گلوبل ہولڈنگز میں آج ایک روپے چار لاکھ شیز کا کاروبار ایک روپے بائیس پیسے کا اضافہ سٹاک کی قیمت میں اور یوں اس اضافے کے بعد سٹاک پہنچ گیا انیس روپے تین تیس پیسے کی سطح کا سینر جی میں آج بیاسی لاکھ شہز کا کاروبار کار ہوا پچیس پیسے کا اضافہ پانچ روپے تریپ پن پیسے کی کلوزنگ ریز سٹاک کی سیکٹر ٹو سیکٹر اگر ہم دیکھیں تو بجائے لیدر سیکٹر نے جس نے کہ چار پوائنٹس کا اخراج کیا کیمیکل سیکٹر نے بھی چار پوائنٹس کا اخراج کیا آج ہنڈرڈ ایکس کی اس مجموعی پرفارمس میں اور ٹو بیکو سیکٹر نے دو پوائنٹس کا اخراج کیا اس کے علاوہ باقی سیکٹرز میں ہم نے بولش ٹرینڈ دیکھا اور ٹراب کنٹیبیوشن دی آج فرٹیلائزر سیکٹر نے جس نے کہ ایک سو بائس پوائنٹس کو جوڑا ہنڈرڈ ایکس میں آج کی اس پرفارمس میں آئل اور گیس مارکٹ ایکسپوریشن سیکٹر نے آج اکانوے پوائنٹس سیمنٹ نے بوانوے پاور جنیشن اور ڈسٹیبیوشن چالیس کمیشل بینکس نے اٹیس آٹو اسیمبلیز نے بتیس اور آئل اور گیس مارکٹنگ سیکٹر نے آج پچیس پوائنٹس کی پاسٹیو کنٹیبیوشن دی ہے اپکمینگ کیا مارکٹ کا رجحان رہے گا اور آج ابتدائی سیشن نئے ہفتے کا کاروبار کا آگاز آج کافی بہتر ہوا اگرچہ کہ آج انٹرڈے ہنڈرڈ ایکس میں آہ زیادہ تار آج کا حصہ منفی زون میں ٹریڈ ہویا لیکن آج کی جو ریکوری ہے اس کی آخری ایک گھنٹے کی جو ریکوری رہی اس میں جو توقعات تھی مارکٹ نے کافی زیادہ آور سولڈ تھی آہ ویلیو ہنٹرس نے اپنی پوزیشنز کو بلٹ کیا اور دوسرے نمبر پر آہ انٹرنیشنل کور پرائسز بھی اس وقت آج ایک بار پھر سے سو ڈالر کے اس پاس سے ٹریڈ ہوتے ہوگے ایک بار پھر سے واپسی کا آہ رجان ان میں دیکھا گیا جبکہ آج کی جو ریکوری ہے اس کا بہت زیادہ عمل دخل آج ایسین سیشن میں آہ بہت زیادہ بہتری دیکھی گئی اور اس کی مجموعی جو توقعات ہیں اس وقت ریشیا اور یوکرائن کی جنگ میں وہاں پر اس وقت جو ایک پلاننگ چاہ رہی ہے بات چیت کی دونوں ملکوں کے درمیان جنگ بندی کے لیے آہ اس میں آج کافی شاہ سرخیوں میں تھی اور یہ وہ بنیادی وجہ رہی کہ آج ہنڈ اینڈ ایکس میں زبردست طریقے کی آج تیزی دیکھی گئی آخری ایک گھنٹے میں ٹیکنیکل ہنڈ اینڈ ایکس کا جو اپکمنگ ریزیسٹنس لیول ہے وہ چوالیس ہزار آٹھ سو اکسٹر پوائنٹس کی سطح جو کہ دس دن کا ایکسپنیشل موونگ ایفجز کا ریزیسٹنس لیول رہ سکتا ہے آپ کا بہت شکریہ خدا حافظ